انشاءاللہ عمران خان جو جس کے پیچھے لگا نا انشاءاللہ وہ آئے گا تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انڈیا تو دعایے کرتا ہے کہ کسی نے کسی طرح سے عمران خان آ جائے پاکستان کے اوپر تو کیا کہنا چاہیں گے اس کو کیسے دیکھتے ہیں وہ تو ان کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے عمران خان پاکستان کا بننا چاہیے وزیر ااظم اس کو کیسے دیکھتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کہ موڈی آجائے موڈی انڈین گورنمنٹ کے اس کے لئے نقصان دیا ہے تو وہ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ امران خان آجائے ہم یہ سوچتے ہیں ہم دشمن سے بھی اوپر جائیں کیسے جائیں گے برابر نہیں ہم محنت کریں گے انشاءاللہ جائیں گے آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے ناممکن کوئی چیز بھی نہیں ہے انڈیا ورلڈ کی ففتر لارجس کون میں بن گیا ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ لے رہا ہے ہمیشہ پاکستان کی بات کرتا ہے کیوں کوئی بات ہے ہم میں یہ کہنا چاہ رہا ہے بھائی میری پرسنل اوپینین اگر آپ پوچھونا تو میں مطلب دل سے چاہتا ہوں کہ امران خان پھر سے پاکستان کی پرائیم منیشر بن کیوں کہ بھائی اس کی جو گدھا پن ہے مطلب دیکھ کے بھائی مجھے بہت مجھا ہے مجھے کیا پورے انڈین کے مطلب جتنے سارے آبام ہیں مجھے لگتا ہے کہ انہیں سائد مجھے آتا ہوگا مطلب ان کی جو گدھے پن ہے دیکھتا ایک تو امران خان سرفی رہا ہے مطلب کب کیا بول دیتا ہے پتہ نہیں بہت سارے آپ نے ان کے مطلب انٹریو دیکھے ہوں گے کبھی کبھی بیٹ کے چین پر موہر ماننے کے بجائے بول دیکھے سیر کے مطلب چین پر موہر مان رہا اور بھی ایک دیکھا تھا کیا تھا وہ سال گرہ تھا سائد ایسے کچھ مطلب یاد نہیں آ رہا مطلب بہت سارے انٹریوئے ہیں ان کا اور بھائی رہی بات موہدی جی بھائی مطلب سب کو پتہ ہے مطلب موہدی جی نے انڈیا کے لئے کیا کیا ہے مطلب آپ پاکستانیوں کے رائے لینے کیا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں مطلب یہ جان پھلنا بند کرو جو دیش خود مطلب گریب میں ڈبا ہوا ہے وہ ہمیں کیا جان دے گا کہ مطلب کون دیش کے لئے اچھا ہے کون نہیں اور آپ کہہ رہو کہ موہدی جی لیکن جب سے موہدی جی انڈیا آئے ہیں مطلب یہ ان کا مطلب دس دس سال ہو جائے گا مطلب پہلے تو انہوں نے مطلب کمپلیٹ کر لیا تھا سیکنڈ ٹائم بھی کمپلیٹ کر لیا تھا ٹائم بھی وہ آ جاتے لیکن ان کا ایس تھوڑا زیادہ ہو گیا اس لئے سائد وہ آ جائیں گے یا پھر ان کے جگہ کوئی اور آئے گا تو بھائی ہمیں پتہ ہے کہ موہدی جی سے آپ کی گانٹ جلتی ہے اور بھائی سے جلتا رہے گا اور آپ جو کہہ رہے تھے کہ تم بھی چاہتے گا موہدی جی آئے یہ مطلب یہ جھوٹی باتیں پھیلانا بند کرو سب کو پتہ ہے کہ پاکستانی مطلب جلتے ہیں موہدی جی سے اور یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ موہدی جی آئے مطلب اگلے سال آئے انڈیا کے لئے کیونکہ انڈیا بہت ہی زیادہ ابھی ترقی کر رہے ہیں موہدی جی کے انڈر میں آپ خود ہی دیکھ لو ڈیوین کی ریپورٹ آئی ہوئی ہے کہ اس سال مطلب 2030 جو آگے آئے گا اس سال کوئی بھی مطلب 5% سے اوپر نہیں جائے گا جو گروہ ریٹ میں لیکن انڈیا آبھی بھی 6.1% کے ریٹ میں گروہ کرے گا مطلب 2030 کی فائنانشل اور وہ بھی صرف موہدی جی کے وجہ سے موہدی جی کا مطلب تم جو ٹارگٹ کر رہے ہو نا تم سے ٹارگٹ ہی کر سکتے ہو اور تم مطلب کچھ اکھاڑی نہیں سکتے موہدی جی کا نہ ہی انڈیا کا اور بھائی رہی کمپاریجن کے بات بھائی مطلب مجھے ہسی آتی ہے کبھی کبھی تمہارے باتیں سن کر بھائی تم کس مطلب کس حالات میں بول سکتے کہ انڈیا تم سے کمپاریجن کرتا ہے کوئی اوکاد ہے تمہاری ایک تک گریبی میں ڈوبے ہوئے تم لوگ نہ کھانے کے کچھ ریجر و تمہارے مطلب 6 بلین یا 7 بلین ہے ہمارے مطلب جو ریجر ہے فورسٹ ریجر جو فورس ریجر ہے وہ 500 بلین سے بھی زیادہ ہے اور تم کہہ رہے کہ ہم تم سے کمپاریجن کرتے ہیں کس ماملے میں تو تم ہم مطلب ہم انڈیاں سے کمپاریجن کر رہے ہیں بتاؤ ہاں بھائی مطلب جب پہلے جو تھا جو نائے 2000 سے پہلے 90's کے ٹائم تب تم تقریباً ہمارے برابر تھے یہ مانتا ہوں لیکن ابھی کے ٹائم تم مطلب ہم سے اتنے مطلب تقریباً تقریباً 50 سے 60 سال تم ہم سے پیچھے ہو تو بھائی یہ کمپاریجن کرنا بند کر دو ہمارے ساتھ کیونکہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے تم بس اسی سوچ میں ڈوبے رہو کہ انڈیا تمہارے ساتھ کمپاریجن کر رہا ہے لیکن ریل جو کمپاریجن انڈیا کر رہا ہے وہ ہے US اور آمیریکہ مطلب ہم آگے اور جانا چاہتے ہیں تم جیسے تیررریسٹ کینٹری اور جو گریب ملک کی ساتھ ہم اپنے کمپاریجن کر کے ایک ہمیں اپنی عجت نہیں ڈوببانی اور ہمیں پیچھے نہیں رہنا تمہار ساتھ کمپاریجن کریں گے تو جو ابھی ہمارے حالات ہے نا تم سے بہتر اور ہو جائیں گے کیونکہ ایک تو تم نام صرف رکھ دیا پاکستان لیکن ایک نمبر کا ناپاکس دیس ہے سالہ اور ایک نمبر کا گریب مطلب بے عجت ملک ہے کوئی عجت نہیں کرتا ہے اس پاکستان کا بولتے ہو سو بھائی میرے پلیز تمہارے ساتھ کمپاریجن کرنا پلیز بند کر دو نایے تو میں ڈوب کے مر جاؤں گا سچ بتا رہا ہوں چلتا ہوں ابھی جائے ہن